آج کو بات کی ہے شاید خاکان عباسی صاحب نے بھی کہ ملک میں مسائل کے حل کے لیے ایک نیا سیاسی کانٹریکٹ کیا جائے یہ کون سا نیا سیاسی کانٹریکٹ ہے اس کے کیا خد و خال ہوں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھئے گزارش یہ ہے کہ پچھلے پونے دو سال سے نہ چاہتے ہوئے ہم نے پی ٹی آئی کو پورا موقع دیا کہ یہ انہوں نے جو گل کھلانے ہیں کھلائیں اور اس کے لیے انہوں نے پوری طرح ہماری خاص طور پر مسلمنگ نون کو اور دوسری پارٹیوں کو بھی انہوں نے پورا ان کا ناتکہ بند کیا رکھا ہماری لیڈرشپ کو پوری لیڈرشپ کو نیب میں اور جیل میں بند رکھا اس سے اچھا ان کو ٹائم تو نہیں مل سکتا نا فری ٹائم اس کے باوجود دن سے کچھ نہیں ہو سکتا اب کیا ہم ان کو دیکھتے رہیں گے کیا ہم پاکستان ہم سیاسی پارٹیاں ہیں کیا سیاست نہیں کریں گی وہ کیا سیاسی طور پر ان کو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ اس ملک کو جو اتنی مشکل میں ہے ہر لحاظ سے معاشی لحاظ سے آپ کوئی فیلڈ دیکھ لیں تو کیا سوچا ہے پھر صاحب کیا حل ہے نیا سیاسی کانٹریک کیا چیز ہے نہیں اس کا حل یہ ہے اس کا دیکھیں اس کا حل تو یہ ہے ایک سیکنڈ کے لیے آپ اپوزشن کو بھی چھوڑ دیں اس کا حل تو یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز they should sit together and talk about it and discuss کہ اس کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے کونسے سٹیک ہولڈرز ہیں یہی تو وہ بات کر رہے ہیں آپ پوزشن پارٹیز آپ تو متحد ہوتی نہیں ہیں ابھی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ آپ کو selected آپ جب چاہیں خاموشی اختیار کر لیتی ہیں جب چاہتے ہیں آپ انقلابی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کونسے سٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے نہیں دیکھئے دیکھئے فرح بزارش یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب پیور پارٹی کے چیرمن ہیں ہماری اپنی پارٹی ہے اور دوسری پارٹی ہیں پارٹی آپ سے مرچ تو نہیں ہوئی پارٹی آپ اس میں دوسرے کے بارے میں بات کرتی ہیں تو کوئی حج نہیں پوری اس کی ٹرولنڈ سے ہم ان کو سنتے ہیں بات کرنے سے یہ مراد نہیں ہے سبائی اسمیلی میں بات ہی تنخائیں بڑھانے کی وہاں پر بھی آپ کی ایک کثیر تعداد موجود ہے امین ایس کی وہاں کوئی جھگڑا کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوا آپ لوگوں نے خاموشی کے ساتھ اتفاق کے رائے کے ساتھ وہاں پر بھی پیسے بڑھوائے وفاقی کابیرہ میں بات ہوئی سینٹ میں بات ہوئی آپ کی بھی تنخائیں آپ کے مراد میں زافہ ہوا ہے کوئی تقریباً ساڑھے چھے کروڑ اس کا بوجھ پڑے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نہیں سینٹ میں نہیں ہوا سینٹ میں نہیں ہوا آپ لوگوں نے ٹکٹس نہیں ہی سر سینٹ میں ڈیکلائن ہو گیا تھا سینٹ میں کوئی نہ سینٹ میں نہ فیڈل کیوں سر یہ بزنس کلاس ٹکٹس آپ کی جو مرادت ہیں وہ نہیں آپ لوگوں نے لیے اپروو نہیں ہوئی ابھی پیچھے دنوں کوئی چینجز مرادت میں نہیں ہوئی میں آمی سینٹر کوئی مرادت نہیں ملی بلکل وہی جیسے تھے اور ہم نے یہ اس بات کو خاص طور پر امفیسائز کیا کہ ملک کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں غریبوں کے بارے میں سوچنا ہے پجائے کہ ہم اپنی مرادت کی بات کریں سر فیملی کے لئے وہ جو پچی سے ٹکٹس مانگ رہے تھے آپ بزنس کلاس کے اب وہ جو آپ باقی چیزیں مانگ رہے تھے وہ سب مطالبات تسلیم نہیں ہو گئے وہ سب امپلیمنٹ نہیں ہو گئے کون مانگ رہا تھا سر آپ کی لئے مانگ رہے تھے کوئی نہیں مانگ رہا تھا نہیں 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 ہم نے نہیں مانگیا کسی ایک سینیٹر نے اگر میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی پارٹی ایک سینیٹر نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کو یونینیمسلی اس کو کنڈیم کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا یعنی آپ کے خال میں اس طرح کا کوئی اضافہ نہیں ہوا آپ دنائی کر رہے ہیں سر کہ یہ خبری غلط ہے جھوٹی ہے کہ اس طرح کا کوئی اضافہ جو ہے وہ ہو گیا ہے جس میں فاکی سیکریٹیز نہیں میں خبر کے نہیں میں خبر کے جھوٹی ہونے کا میں دنائی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے شور ہے کہ جو سینیٹرز کی جو سیلریز ہیں اور بینیفٹس ہیں ان میں کوئی چینج نہیں ہے یہ میں کہہ رہا ہوں